بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام پرواز ٹی وی دیکھنے والوں کو ازمن نکوی کی طرف سے اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے جو دوست میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کا بہت شکریہ اور میری گزارش ہے میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا آج میں بڑے ایک بریڈنگ میں بڑا اچھا شوق کرنے والے بڑے اچھے دوست بڑے بھائیوں کی طرح علی شاہ صاحب سیالکور سے ان کے پاس میں آذر ہوں اچھا نالج بھی رکھتے ہیں یہ اور ان کے نالج کی بات کہ ان کے پاس نالج کیسا ہے یا وہ آپ کو ان کے جو پرندے ہم دکھائیں گے اسی سے اندازہ ہو جائے گا تو میں جلدی سے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہوئے علی بھائی کی طرف جاؤں گا اسلام علیکم علی بھائی کیسے ہیں آپ شکر الحمد شکریہ آپ کا آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت دیتے ہوئے ویڈیو کے لئے ٹائم نکالا اور آج اپنے بڑے اچھے پرندوں کا آپ شوق کروائیں گے اور مجھے امید ہے کہ ہم اچھی اچھی نسلیں جو سیالکوٹ میں پائی جاتی ہیں ان میں سے دو دو چار چار پرندوں کا ضرور شوق کروائیں گے ضرور انشاءاللہ جو میرے پاس ہیں وہ میں ضرور دکھاؤں گا تو یہ علی بھائی کون سے پرندے ہیں جو پکڑے میں اس وقت یہ جو میں نے پکڑا میرے آتھ میں یہ تو موتیوں والا کبوتر ہے اچھا جی ٹھیک ہے جی سیالکوٹی جو پرانے موتیوں والے کبوتر ہیں یہ وہ ہیں یہ صرف ایک ہی پرمی موتی والے پر ہے یہ موتیوں والے پر ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا کیمرہ قریب ہے بلو آنکھوں میں نیلی آنکھوں میں یہ جو کبوتر ہے اس کا ہم ذرا شوق کروائیں یہ وہ کبوتر ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو کچھ لوگ کراس بھی کرتے ہیں ان کو چوہ کے ساتھ چوہ موتیوں والا بھی کہتے ہیں لیکن میرے نزدیک یہ موتیوں والے کبوتر ہیں ٹھیک ہے یہ بریڈ آپ کے پاس علی بھے کب سے ہے یہ تو کافی عرصہ ہو گیا ہے شوق کرتے ہوئے ٹھیک ہے اسی حساب سے ان کا اپنے پرواز کے لحاظ سے پرواز بہترین پرواز یعنی میں ایک کو دوستوں کو ان کی چھتوں پر چھوڑے میں نے کبوتر اور یہ بہترین پرواز دیتے ہیں اچھا ریزلٹ اور میں اچھا ریزلٹ بلکہ وہ جہاں اڑے ہیں وہ جگہ بھی بتا سکتا ہے وہ جا کے چک پہ لیں آیا جو بات میں نے کیا وہ صحیح یا غلط ہے اچھا لی بھے یہ بتائیں کہ یہ پیورٹی میں ہی اڑ رہے ہیں وہاں پہ ہاں جو پیورٹی میں نہیں کراس میں نہیں پیورٹی میں پیورٹی میں ہی اڑا رہے ہیں ان کی عقلیں ان کو ضرورت ہی نہیں ہیں کسی اور کراس کی ساتھ یعنی کسی بھی پر گئی ہے موتاج نہیں بلکل نعمت آج میں یہ پیور کبوتر ہیں اور یہی ان کی عقل ہے اور آپ نے کون سی نسل سیانگوٹ کی کبوتروں میں ایسی پائی ہے کہ جو کسی اور پر کی کسی اور نسل کی موتاج نہیں ہے وہ شیخوں والے کبوتر ہیں ٹھیک ہے وہ شیخوں والے بھی ککڑ والا پار جسے ہم لوگ جس میں وہ براؤن سا پار آتا ہے لال چھاپے ایسی عام پنیابی زبان چلیں چلیں بڑی اور اس نسل کے بارے میں اور کچھ اس کی کوئی خوبیاں جو نئے دوست دیکھنے والے ان کے لیے موتیوں والے پرانے کبوتر ہیں سیالکوٹ میں یہ مطلب کسی طرف کے مدھاج نہیں ہے ٹھیک ہے جو نام جس بندے کا موتیوں والوں میں بہت بڑا نامو ہے وہ ماسٹر عبداللہ صاحب ہر بندہ ان کو جانتے ہیں جی بلکل ٹھیک ہے انہی کا نام ہے اس کے بعد اور لوگ جو بڑے لوگ ہیں ان پہ علی بھائی ان پہ موسم کا بھی اثر ہوتا ہے کہ یہ موسم کے حساب سے ریلڈ دیتے ہیں موسم والی بات جو آپ نے بولی ہے موسم تو ہر انسان پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے ٹھیک ہے کبوتر تو کبوتر ہے وہ تو جاندار ہے انسان کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے سردی آ رہی ہے تو انسانوں کو بھی سردی لگے گی تو یہ تو نہیں ہے کہ پرندوں کو نہیں لگے گی تو موسم ہر ایک چیز اثر انداز ہوتا ہے نہیں میرے اصل میں پوچھنے کا موسم سے مقصد یہ تھا کہ شدید گرمی میں یہ اچھا ریلڈ دیتے ہیں یعنی جیٹ پہ اسے اڑایا جائے تو یہ کبوتر کی ٹریننگ پہ ہے صحیح ہے ایک کبوتر کی اگر ٹریننگ ٹھیک ہوئی ہے اس کی فیلڈ ٹھیک ہے خوراک ٹھیک ہے تو پھر اس کو کوئی موسم اثر انداز نہیں ہوتا جیسے ہر بندے کو سردی لگ سکتی ہے لیکن چاند ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو سردی نہیں لگتی ٹھیک ہے نا جی یہ کہلے ہیں ان کی فراغ اچھی ہے جاندو کرمی نہیں لگتی ٹھیک ہے نا جی تو ہر باڈی کا ایک سٹرکچر اپنا سٹرکچر ہے اسے ساپ سے وہ ٹھیک سکھ پڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے تمہارا کیمرہ قریب آئی جی ہم اس کا بندے کا شوق کروائے تاکہ ویڈیو جو ہے اس کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے دوستو شام کا ٹائم ہے اور سیالکوٹی کبوتروں کی آپ ایک چیز جو دوست سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ اس میں آنکھ اس طرح سے ہم دکھا نہیں پائیں گے کیونکہ یہ جو روشنی ہے یہ اس وقت مصنوعی روشنی جیسے ہم کہہ سکتے ہیں اس میں ہم آپ کو یہ ویڈیو اس کی آنکھ کا شوق کروائے ہیں سورج کی روشنی ہوتی تو شاید اس کا ڈائل جو ہے وہ مزید چھوٹا بھی ہو سکتا تھا یہ اس کے پر کا شوق کریں جی پر یہ نکار رہی ہے مادہ یہ دیکھیں لیکن دیکھنے والے بھی اس کو محسوس کر سکتے ہیں انتہائی ملائم باڈی کا یہ پرندہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ اس کی یہ دیکھیں لیکن ایکٹیو وہ مکمل ہے یہ اس کی دھوم مکمل ایک اچھے کبوتر والی خصوصیات اس میں میرے ہاتھ میں محسوس ہو رہی ہیں مجھے یہ اس کا سٹرکچر ہے انتہائی ملائم ہے اور پروں سے برپوگ رہے یہ علیوہ اور کوئی پرندہ آپ پکلیں میں تک تک اس کا شوق کرو ہوں کسی بلڈ لائن سے دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کا موردہ شوق ہے یہ تھوڑا نہ برا منا رہی ہے مادی کیونکہ جب پرندہ برا منا رہا ہوتا وہ اپنا اس طرح سے شوق بھی نہیں کرواتا یہ دوستے یہ ایک اور میرے پاس نارا ہے یہ بھی اسی بلڈ لائن سے ہے اس کا بھی شوق ہے یہ بھی اپنی نسل میں پیور ہے آپ دیکھیں اس کی پلک دیکھیں مجھ سے اس کی نوہ کو دیکھیں آپ یہ دیکھیں اس کی نوہ یہ اس کا پردیکھ نہیں یہ اس کی بلڈ یہ اس کا سٹرکچر ہے جی لیکنی صاحب آپ بھی ماشاءاللہ کافی ویڈیو بناتے ہیں اور کبودروں کی شنافت بھی آپ رکھتے ہیں یہ آپ نے بھی مجھے بتانا ہے کہ یہ کون سی نسل ہے اچھا یہ میرا امتحان ہے یہ آپ کا امتحان ہے اچھا دیکھیں تو یہ آپ دیکھیں اور بتائیں یہ کون سی نسل ہے اور کیا چیزہ ہے یہ دوستو کیمرہ ذرا قریب آئے علی بھائی کے مطابق میں ذرا اس کا شوق بگ رہا ہوں اور اپنے ناللیج کے مطابق میں اگر اس کے بارے میں بتاؤں دوستو یہ میرے آتھ میں اس وقت چھاتوالی مادی ہے اور اس کا مورا دیکھیں آپ یہ چوئی چھاتوالی مادی ہے میپر کا شور کریں اس کا دوستو یہ دیکھیں یہ چلیں پر دکھاتے ایک چیز سامنے آگئی ہے اس پر کو اس آدھا اچھا پر سمجھتے ہیں کہ یہ جو کلی ہے اس کی پہلی یہ بڑی آلو چاہیے اس کی بگر میں چھاتوالی کے بوتر جی ویسے ہی بڑے ایک نام رکھنے والے کو بھتانے اور کام میں اپنا نام رکھتے ہیں اس کی یہ دنستو ذرا دیکھیں پارکی نہ تیلیوں کی شائننگ دیکھیں اگر میں آپ کو دکھاؤ پھر سیالگوٹی کے بوتروں میں ایک بڑی خاصیت ہے یہ پارا آپ دیکھ رہے ہیں اس کا یہ کلر بھی دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً سیالگوٹی کے جو بریڈز آنا ان میں ہمیں دیکھنے کو ملتا اچھا علی بھائی یہ بتائیں دوستو آپ نے نکوی صاحب کی بات سنی یہ دیکھیں نکوی صاحب نے بولا ہے یہ چھت والی مادی نہیں ہے یہ چھت والے سیالگوٹ کے نہیں ہیں یہی میں بات بتانے لگا تھا جو میں نے کہا ہے کہ کافی ان کے بھائی بڑے بھی میرے بڑے پیرے دوست ہیں شوکین ہیں یہ بھی شوق کرتے ہیں ویڈیو بھی کافی بنائی یہ بسیک استاد نیتی نڑیوں والوں کے گھر کے کبوتر ہیں ہم لوگ ان کو سیالگوٹ میں بولتے ہیں جامنو والے کبوتر یہ چھت والے کبوتر نہیں ہے مطلب جو بڑے استاد ہیں وہ ان کبوتروں کو جانتے ہیں کہ یہ چھت والے نہیں چھت والا جو کبوتر ہے نا اس کے جو پر رہے ہیں مطلب اس کی جو کمر ہے یا پر رہے ہیں ان کے اوپر چھاب نہیں ہوتی تھی وہ بلکل صاف کبوتر تھے جو بڑے استاد ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ چھت والے کبوتر جو ہیں ان کے اوپر یہ یہاں میں ہاتھ لگا رہا ہوں ونگ کے اوپر اس کی اور اس کی جو کمر ہے اس کے اوپر وہ چھاب نہیں ہوتے تھے وہ صاف صاف اسی پنجابی جیتے کہنے صاف پنڈے کبوتر ہوتے جو بڑا استاد ہوگا وہ یہ بات جانتا ہوگا کہ چھت والے کبوتر صاف پنڈے کے کبوتر تھے نا کے چھاب دار کبوتر ان کی علی بھائی گردن کس طرح کی گردن اسی طرح کی تھی گردن یہی تھی آنکھ پہ آجیں آنکھ ان کی بلو آنکھ تھی ان میں براؤن نہیں آتا براؤن پھر ان میں کیسے آیا اور یہ کبوتر جب لوگوں نے فروزپوری کبوتر ان کے اندر ڈالے لوری کبوتر ڈال کے تو ان کو چھاب دار کر دیا ٹھیک ہے جو قدیم چھت والے جو میں نے بچپن سے دیکھیں ابھی کم مجھے چالیس سال ہو گئے جو چھت والے میں نے دیکھ ہو ہیں وہ آپ نظر نہیں آرہے میں آپ کی بات کو کٹ نہیں رہا سینئر استادوں کی جگہ پہ فروز پوری کہتے ہیں کہ نیلی آنکھ میں پائے جاتے جاتے اگر تو آپ کی بات کے مطابق ان میں وہ پر ڈالا گیا تو پھر ان کی آنکھ کو براؤن نہیں ہونا چاہیے چھت والے جو میں جب بھی دیکھ ہیں اگر آپ کو استاد یونس شاہ والے کبوتر جن کو پرنس کبوتر بولا جاتا تھا اگر وہ کبوتر بھی آپ دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے چھاپ تھے ان کے اوپر تھے وہ بھی چھت والے ان کی بات آپ کر جو یونس شاہ جی کے پاس ہے لیکن سیالکوٹ کے چھت والے کبوتر ہے وہ بعد میں یہ بنے چھاپ دار کبوتر اس سے پہلے چھاپ دار کبوتر نہیں تھی یہ کراس بریڈ میں آگے چھت والے ہو گئے اس سے پہلے وہ تصدیق کرے گا ہاں یہ بندہ صحیح بات کر رہے تو یہ جامنو والے کبوتر ہے پاکپورا میں ایک چاولوں کی ریڑی لگاتا تھا بندہ اس کا نام تھا پولا چھولیاں والا اس نے بیسیک یہ کبوتر جو ہے نا یہ زیادہ بنائے تھے نیتین اڑیوں والے جامنو والے کبوتر یہ ان آنکھوں میں گاڑے جو ہیں یہ اس کی استاد یہ اس کا کمال ہے اس میں کچھ پار سفید بھی ہے لیکن یہ اکثر کالے پلوں میں زیادہ دیکھنے کو بھی ہوتے ہیں زیادہ سفید پلوں میں ہوتے پھر ان کے پلے بھی سفید اور چھاپ یہ بہت خوبصورت کبوتر تھے یہ گہری آنکھ میں ہوتے تھے کبوتر یہ بھی وہی ہے یہ مادہ ہے یہ اس طرح کے کبوتر ہوتے تھے دم صاحب پلہ صاحب یہ کون صاحب یہ بھی وہی ہے جامنو والا جامنو والا یہ چھت والا لئے یہ جی ہمارا کیلئے قریب آیا تاکہ علی بھائی کی بات کے مطابق میں اس کے کلر کا بھی دوستوں کو شوق کروا دوں یہ بات علی بھائی کہہ رہے ہے میں اس کی تائید کے مطابق اس پر ویڈیو کو آگے لے کے چل رہا ہوں یہ دیکھیں دوست اس کی آنکھ کو دیکھ لیں یہ اس کے پر کو دیکھ لیں اچھا نہیں بھائی ایک بینک والا کلر ہو ایسے وہ کیسا کلر ہو دوسرا کلر ہے وہ یہ نہیں اکثر دوست کچھ دوستوں کی نانمائی کے لیے میں اکثر دوست اس کلر کو بینک والا کلر نہیں یہ نہیں یہ بینک والا کلر ہے تیو بینک موسیقی